جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا لباس اتر جاتا ہے تو لباس کا مختصر ہوتے چلے جانا یہ کوئی دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ یہ بندہ ترقی آفتہ ہو گیا ہے بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو رہا ہے اس کا لباس سکڑتا چلا جا رہا ہے تو لباس کا مکمل ہونا تینوں مقاصد لباس کے نصیبوں سب سے پہلا مقصد لباس کا پردہ ہے دوسرا مقصد لباس کا گرمی اور سردی کے اثرات سے بچنا ہے تیسرا مقصد لباس کا زینت ہے یہ تین مقصد ہیں لباس کے پہلا مقصد پردہ پردے کی چیزوں کو چھوپانا جن کا پردہ میرے رب نے رکھا ہوا ہے دیکھو اللہ نے حضرت انسان کو شعور دیا اس لئے اس کو پردہ کرنا پڑتا ہے جن کو شعور نہیں ہے ان کے پردے کا قدرت نے خود احتمام کیا ہے جانوروں کے بال رکھے ہیں اور ان کے کچھ آزا اس طرح پیدا کیا ہے کہ ان کا پردہ رہتا ہے لیکن جس کو شعور دیا جس کو فہم دیا اس کے ساتھ اس کا لباس بھی ہوتا رہا اور شرم اور حیاء جب ہوتی ہے تو لباس کا اترنا طبیعت پر شاہ گزرتا ہے اگر آزائے بدنیا کا اظہار ہو لباس سے تو پھر لباس کا یہ بنیادی مقصد تھا تو یہ بھی پورا نہیں ہوگا اس لئے فرمایا جو عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی نظر آتی ہیں قیامت کے دن برہنہ اٹھائی رہا لباس پہنے کے باوجود بھی وہ جو ہے وہ برہنہ دکھائی دیں ان کے آزائے بدنیا کا اظہار ان کے لباس سے ہوتا ہے تو پھر وہ لباس کیسا ہوا لباس تو پردے کیلئے تھا زینت کے لئے تھا موسمی اثرات سے بچانے کے لئے تھا یہ تین مقصد تھے لباس کے تو بنیادی مقصد پردہ تھا تو اگر وہی حاصل نہ ہوا تو پھر لباس کا مقصد کیا ہوا تو یہ بازین میں رکھیے گا کہ جب کسی بھی معاشرت میں ان کا لباس سمٹتا ہے تو پھر معاشرے کے اندر جو ہے وہ بھی حیاء